اسلام علیکم کیسے آپ لوگ اس وقت ڈالر کا ریٹ بہت نیچے آگیا ہے جو جیسے کہ ساگ ڈار صاحب نے فرمایا تھا ادھر آیا ہے اب یہ مارکیٹ کو کنٹرول کیا جا رہا ہے یا جس طرح بھی ہے بہرحال ریٹ کافی نیچے آیا ہوا ہے اور سونے کا ریٹ بھی بہت نیچے آگیا ہے تو صبح میں نے جو آپ کو اپ ڈیٹ دی تھی وہ ایک چلی ایک دن جو ہے وہ کیونکہ میں بہت صبح بناتا ہوں اور ریٹس اپ ڈیٹ نہیں ہوتے لہٰذا سوچا کہ آپ کو ابھی کے ریٹس دے دیے جائیں تو ڈالر اس وقت دو سو اکتر روپے میں بائنگ دو سو اناسی روپے میں سیلنگ دیکھئے کتنا فرق ہے دو سو اناسی روپے میں سیلنگ اور دو سو اکتر روپے میں بائنگ اس سے مجھے کچھ شک پڑھ رہا ہے بہرحال پاؤنڈ تین سو تری پن روپے میں بائنگ تین سو ستاون روپے میں سیلنگ یورو تین سو چار روپے پچاس پیسے میں بائنگ تین سو سات روپے میں سیلنگ آسٹریلین ڈالر ایک سو چوراسی روپے پچیس پیسے میں بائنگ ایک سو ستاسی روپے میں سیلنگ اور کینیڈین ڈالر دو سو دس روپے میں بائنگ دو سو تیرہ روپے میں سیلنگ UAE درہم 75 روپے 20 پیسے मینہ بائنگ 76 روپے main selling اور سعوڈی ریال 73 روپے 60 پیسے میں بائنگ 74 روپے 50 پیسے میں selling قطری ریال 78 روپے 65 پیسے میں بائنگ اور 89 روپے 35 پیسے میں selling امانی ریال 743 روپے 69 پیسے میں بائنگ 751 روپے 69 پیسے میں selling بہرین دینار سات سو اکاسٹھ روپے انتالیس پیسے میں بائنگ سات سو انتر روپے انتالیس پیسے میں سیلنگ کوہتی دینار نو سو اٹھائیس روپے اٹھائیس پیسے میں بائنگ اور نو سو سینتیس روپے اٹھائیس پیسے میں سیلنگ چائنہ ین سینتیس روپے پچاس پیسے میں بائنگ اور اٹھتیس روپے اسی پیسے میں سیلنگ دوبارہ دیکھ لیجے گا کہ ڈالر دو سو اکتر روپے میں بائنگ اور دو سو اناسی روپے میں سیلنگ آٹھ روپے کا فرق ہے یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے خریدنے بیچنے کا آپ خود ندازہ کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ کس طرح کی جا رہی ہے کنٹرول کی جا رہی ہے یا چلائی جا رہی ہے پھر اس کے علاوہ ملک بستان صاحب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا کہ ڈالر اب دو سو چالیس پر آئے گا دیکھتے ہیں کہ ان کا دعویٰ بھی کا جو ہے وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں اور جو گولڈ ریٹ ہے وہ دو لاکھ چار ہزار ہے ویسے مختلف ماہیں پہتے ہیں دو لاکھ اور دو لاکھ ایک ہزار کہیں پہ دو لاکھ دو ہزار